اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیالیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ٹیکنیکل پی کے اردو چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اس چینل میں آپ لوگوں کو ٹکنالوجی انفرومیشن انبوکسنگ کے حوالے سے ہر ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی دوستو میں آپ لوگوں کو یہ ریکومنٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نہیں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد آگے جو گھ کر دو تو یار زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بینہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلی دوستو ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو میں آج جلائے ہوں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ایم ایکس پلیئر کی وہ سیکرٹ راز جو آپ لوگ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتانے والوں ایم ایکس پلیئر کے چھپے ہوئے راز انشاءاللہ وہ آپ کی اسے لئے بہت کار آمد ہوں گے بہت ہی مفید ہوں گے انشاءاللہ آپ ان پر عمل کر کے اپنی لائف کو ایزلی بنا سکتے ہیں تو چلی دوستو میں آپ کو کچھ چیز کے لئے راز بتاتا ہوں پہلا راز میں آپ بتاتا ہوں کہ جب ہم ویڈیو پلیک کر رہے ہوتے تو ہم بیک کرتے ہیں تو عموماً تو سونگ پر ایک سونگ کلوز ہو جاتا ہے تو جیسے یہ میں پڑے ایم ایکس پلیئر اپن کرتا ہوں اور ان میں سے میں کسی کو اپن کر لیتا ہوں میں کسی کو اپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے یہ پلیئے ہو گیا ہے لیکن جیسے ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ کلوز ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بیک بھی کریں گے لیکن سونگ پلیئے ہوتے رہیں گے جو آڈیو میں ویڈیو آڈیو میں ہی پر کنولٹ ہو جائے گے تو اس کے لئے آپ ساب سے پہلے ایم ایکس پلیئر میں چلے جانے کے بعد یہاں پر تھری ڈوٹ نظر ہوں گے آپ وہاں پر کلک کر لیں تو پھر آپ کو یہاں پر سیٹنگ کا بٹا نظر آ رہا ہو گا آپ سیمپلی تو پہ سیٹنگ پر کلک کر لیں اور سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پلیئر نظر آ رہا ہو گا تو آپ یہاں پر کلک کر لیں تو جیسے یہ آپ نیچے تھوڑے اس کو نیچے کر لیں تو تو یہاں پر آپ کو بہت سی سیٹ کے نظر آ رہی ہیں اب یہ آگے بیک گیر اونڈ پلے تو یہ اب بیک گیر اونڈ پلے کو آپ اون کر لیں تو اب جیسے یہ آپ اونڈ کریں گے تو آپ ہی جس کو اونڈ کرنے کا باب سٹمپلی تور پر بیک آ جائیں اب ہم کوئی بھی سونگ اس میں چلا لیتے ہیں تو میں اس میں سے کون سا سونگ چلا تو میں یہاں پا کچھ بھی چلا لیتا ہوں تو میں پڑھنے ویڈو چلا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی تو یہ دیکھیں میں بیک میں آ گیا ہوں لیکن میرا سونگ جب بھی آرڈیو آرڈیو میں چل رہا ہے تو یہ بہت اکار آمد ہے جو ہر کی چاہتا ہے ہماری ویڈو بھی چلتی رہے لیکن ہم کام بھی اور کرسے رہیں تو ایک اس کی یہ بہت ازابدہ سیٹنگ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے پر لگا ہوں کہ لوگ کا اپشن جو کہ بہت اکار آمد ہے کہ لوگ تو ہر کسی کو بتا ہے کہ سمپلی لوگ کس طرح ہوتا ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ زیادہ تار چائل کی برمک کے لئے ہے لوگ بہت اچھے لوگ ہے جس سے بچے بورڈ نہیں ہوتے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن جیسے کہ یہ میں نے چلا لیا ہے اور یہ تو ساکتا ہے کہ یہاں پر یہاں پر لوگ کا اپشن ہے یہ دیکھے یہ سمپل لوگ تو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں جو سمپل ہی نہیں ہے آپ کو بہت پیارا لوگ بتانے والا ہوں جو بچوں کے لئے بھی کار آمد ہوگا یہ یہاں پہ سپلک کرنے کے بعد سے ٹھیک اور گ Carolyn계 کو آپ اپنے سمپلی طور پر اس کنٹرولر پر کرک کرنے تو جیسے آپ کنٹرولر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو لوگ کا اپسن نظر آگے تو دیکھتے ہیں لوگ کہاں پر ٹھائرہ ہے یہ دیکھیں یہ لوگ ٹھائرہ ہوئے یہاں پر سافتے ٹاپ پر دیکھیں آپ لوگ ٹھائرہ ہوئے وہ یہاں پر وہ پوچھو لوگ کی کونچی قسم لگانی ہے لوگ کو کیٹرز لوگ کو کیٹرز لوگ پلس ٹچ افیکٹ ہم اس کو ایکٹیو کر لیتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا فیدہ ہے تو جیسے کہ ہم کوئی بھی ویڈیو یہاں پر پلے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے پیارا لوگ ہے یہ دیکھیں بچے اس سے بور بھی نہیں ہوتے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بہت ایزی حل ہے کہ چاروں کونوں سے اس کو انٹی کلوک وائز گھومائیں اس کو تو اس کی ایک انٹرسٹنگ راز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہر کوئی بھی اس کو ایک دفعہ لوگ کر لیا ہے تو اس کو ان لوگ بھی کرنا بہت بھی مشکل ہے آپ آم بندہ اس کو لوگ ان لوگ بھی نہیں کر سکتا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو ان لوگ کر سکتے ہیں تو سفرے طور پر آپ کو لوگ وائز اس کے چاروں کونوں پر کلک کریں گے تو یہ لوگ ہوگی ان لوگ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ میں نے چاروں طرف کی ہے تو یہ ان لوگ ہوگی بہت ہی اچھا ٹرک ہے یہ بھی آپ یوز لازمی کریں گے تو میں آپ پھر آپ کو پانچے نمبر بتاتا ہوں کہ کسی بھی فائل کو آپ آپ کو بتا ہے کہ اس میں کسی بھی فائل کو ہم ڈریکٹ پلے کرتے وقت ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو بعض اوقات گلتی سے بھی ہم سے لوگوں سے ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم بعد بڑے یار پریشان ہوتے ہیں یہ تو ڈلیٹ کرنی نہیں تھی تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے اگر کوئی بھی چاہے گا تو اب وہ ڈلیٹ نہیں کر پائے گا یہ کیسے ممکن ہے تو میں اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں تو اس کے لئے آپ سمپلی طور پر ام ایکس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر تھری ڈوٹ پہ آ جائیں تھری ڈوٹ میں سوری ہوں پہ آ جاتے ہیں ہوں کے بعد تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی طور پر سیٹنگ میں چلے جانے سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر جنرل کا اپشن نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر allow editing یہ اور اس کو off کر لیں یا اس کو جیسے off کریں گے تو کوئی بھی ڈلیٹ نہیں کر پیدل ہے کہ میں اس کو on رکھتا ہوں پھر آپ کی مرضی آپ اسے on رکھیں یا نہ رکھیں تو میں اب آپ کو بتانے لگوں کہ ڈبل ٹاپ سے آپ لوگ کیسے پاوز کر سکتے ہیں تو یہ جیسے کہ آپ ایسے ڈبل سکرین پہ کلک کریں گے تو سونگ پلیئر رکھ جائے گا اس کے لئے آپ ایسے سمپلی طور پر تھری ڈوٹ پہ کلک کریں تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ میں چلیں سیٹنگ میں چلیں آنے جانے کے بعد یہاں پر آپ پلیئر نظر آ رہا گا آپ یہاں پہ پلیئر پہ کلک کریں پلیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کنٹرولر پہ کلک کر لینا ہے اور کنٹرولر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈبل کلک تو یہ دیکھیں ڈبل ٹاپ پلی ڈبل ٹاپ پاوز تو آپ یہاں بھائی ایسے سمپلی طور پر اس کو آن کلنے تو تو جائے اب یہ دیکھیں میں یہ ڈبل ٹاپ کو پلی پاوز کو میں نے اکسپٹ کر دی اب اس سے اکی کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ایکٹی کام کرے گا تو یہ دیکھیں اب ہم کسی کو بھی ویڈیو کو پلی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں کئی بھی ویڈیو پلی کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے یہ پلی ہے ویڈیو تو میں یہ ڈبل ٹاپ کیا یہاں پر سٹوپ ہوگی یہ ڈبل ٹاپ کیا یہاں پر پلی ہوگی یہ بھی بہت اکار آمد ہے یہ ہمارے وقت کی بچت کیلئے بہت ہی ضروری ہے میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم اپنی آواز کو ایم ایکس پلیر کی بہت اچھی خاصیت ہے کہ اس میں آواز ڈبل ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ ہے اب یہاں پر اس کی آواز دے دیکھیں آپ پندرہ سے زیادہ نہیں جائے گی تو یہ پندرہ سے زیادہ نہیں جائے گی تو اب میں اس کو تیس پہ لے کے جاؤں گا وہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آواز ہم تیس پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو سمپلی تو اب سونگ کو پلے کرنے سونگ کو پلے کرنے کے بعد سکرین پر کلک کرنے تو جیسے سکرین پر کلک کرنے گے تو یہاں پر آپ کو ایسی ڈبلیو کا آپشن نظر ہوگا تو اب اس ایسی ڈبلیو کو اوکے کرنے کے بعد ایسی ڈبلیو پلاس ڈیڈ ہو اس کو اوپن کرنے تو یہ دیکھیں اب آواز تیس تک جائے گی تو یہ ایم ایکس پلیر کے چھپے ہوئے راز اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی اچھے راز بتانے لگوں گے ان میں سے اور میں اس کا آواز کو واپس اسی جگہ میں اٹھا دیتا ہوں تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اور ایم ایکس پلیر میں کیا خاصیت ہے ہاں ایم ایکس پلیر کی تھیم بھی تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کہ جو بھی ہمارے مرضی چاہے ہم اس وہ تھیم تھیم لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ سمپری طور پر تھری ڈوٹ پر کلک کرنے تھری ڈوٹ کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ میں چلے جنے سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر لسٹ کا اپشن ہے ضرار ہوگا تو اب یہاں لسٹ میں جیسے ہی آنگے تو یہ دیکھیں تھیم یہاں گی تو جو بھی آپ کو تھیم پر ساتھ دے آپ وہی لگا لے تو میں نے یہ تھیم لگا لیے تو تو یہ دیکھیں میری تھیم موبائل کی چینج ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو بتانے لگ ہوں کہ لاسٹری سیٹنگ اب میں نے اتنی سیٹنگ کی اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ سیٹنگ واپس جو پہلے والی تھی وہی سیٹنگ بیسٹ تھی آپ نے اب ایک ایک کر کے وہ سیٹنگ آف کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈریکٹ ری سیٹ فیکٹری ری سیٹ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے ممکن ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسے ممکن ہیں آپ یہاں پر تھری دور پر کلک کریں تھری دور پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ میں آجائیں اور اس کے بعد آپ جنرل میں آجائیں جنرل میں جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ری سیٹ سیٹنگ کا اپشن نظر آئے گا تو نیچے آ جائیں یہ دیکھیں ری سیٹ سیٹنگ یہ دیکھیں یہ ساری سیٹنگ پہلے والی ہو جائے گی ایم ایکس کی تو اب اب یہ دیکھیں ایم ایکس پلیئر اوپن ہو رہا ہے تو اس کی ساری سیٹنگ جو ڈالوڈنگ کرنے کا وقت تھا ساری سیٹنگ وہی ہو گئی ہے تو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اسے کومنٹ کریں اسے شیئر کریں دوستوں کو بت بھولیں تو میں اس ویڈیو پہ پچاس لائکس کا ٹارگر رکھتا ہوں کہ ایسا ایسا میں اس کے لائکس کا ٹارگر برہیں کہ انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ پچاس لائکس ہے بہت جلد